اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاندانہ گلزار کی الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست منظور کر لی ہے شاندانہ گلزار کو مقصود نشیس پر دوبارہ حلف اٹھانے کی اجازت دے دی ہے شاندانہ گلزار کی جگہ دوسری خاتون روحیلہ حامد کو نوٹی فائی کا الیکشن کمیشن کا حکم کل ادم قرار دے دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے فیصلہ سنایا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاندانہ گلزار کی الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست منظور کر لی شاندانہ گلزار کو مقصود نشیس پر دوبارہ حلف اٹھانے کی اجازت دے دی ہے شاندانہ گلزار کی جگہ دوسری خاتون روحیلہ حامد کو نوٹی فائی کا الیکشن کمیشن کا حکم کل ادم قرار دے دیا گیا ہے مزید جانتے فیصل ساہی سے فیصل ساہی اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو شاندانہ گلزار کو ڈی نوٹی فائی کرنے اور دوسری خاتون کے کاغذت نامزور کی مزید کے خلاف کی جو کیس کا فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاندانہ گلزار کی الیکشن کمیشن کے خلاف جو دائے درخواست ہے وہ منظور کر لی ہے شاندانہ گلزار کو مخصوص نشیس پر دوبارہ حلف اٹھانے کی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے شاندانہ گلزار کی جگہ جو دوسری خاتون روحیلہ حامد کو نوٹی فائی کر جو الیکشن کمیشن کا حکم تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے کالدن قرار دے دیا ہے جسپس میاں گلحسن اورنجیر نے جو محفوظ فیصلہ ہے وہ آج سنا دیا ہے شاندانہ گلزار کے وکیل بیریسر آتیش رہیم برکی جو ہے عدالت میں پیش ہوئے اور جو شاندانہ گلزار نے مخصوص نشیس سیفہ جو ہے وہ دے دیا تھا لیکن کمیشن نے ان کے جگہ دوسری خاتون روحیلہ حامد کو کاغذر نامزدی جو ہے وہ منظور کیے تھے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاندانہ گلزار کی لیکن کمیشن نے خلاف جدائے دوپار سے وہ منظور کر لی جی ٹھیک ہے فیصل صاحی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور بھی تفصیلات آپ سے لیں گے